موسیقی 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا خلافت عثمانیہ دنیا کے تین برے آزموں پہ 623 سال یعنی 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی جب بھی دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا موتوڑ جواب دیتی امریکہ انگلینڈ یوروپین نصرانی یہودی کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ کا حکومت کا تھا امریکہ یوروپ جیسے کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگار سکتے امریکہ یوروپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی ساجش شروع کی انیسویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور ترکی کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں اس لیے اس نے سب سے پہلے فتنہ وہیں سے شروع کیا امریکہ اور یوروپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو عیسائی تھا ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم تو عربی ہو اور یہ ترکی عجمی غیر عربی ہیں ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں پر لوگوں نے اس کی ایک نامانی یہ شخص لورینس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا آپ لورینس آف عربیہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا ابن عبدالوہاب نجیدی تھا ابن عبدالوہاب نجیدی کی ملاقات عرب کے ایک سودا گھر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا پھر ابن سعود نے مکہ مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی مکہ مدینہ شریف اور طائف کے لاخوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے جب ترکی نے دیکھا ابن سعود ہمیں عرب سے نکال لیں اور خود عرب پہ حکومت کرنے کے لیے مکہ مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تب ترکی نے عالمی طور پہ یہ اعلان کر دیا ہم اس پاک سرزمین پہ قتل و غارت پسند نہیں کرتے اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے چالیس نئے ملک وجود میں آئے پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا حجاز مقدس کا نام چودہ سو سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پہ سعودیہ رکھ دیا اور اس فتنے کا ذکر حدیث شریف میں بھی ملتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی دعا نہیں فرمائی دی اسی نجد میں ابن عبدالوحاب نجدی پیدا ہوا جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی اور یہی شہر مسلمہ قذاب کی جائے پیداش بھی ہے لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے انگریزوں نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا کہ ریاد رکھ دیا جو آج کل سعودیہ کا دارال حکومت بھی ہے جنت البقی اور جنت المعاللہ میں صحابہ اور اہلِ بید علیہم ردوار اللہ تعالیٰ علیہی کے مزارات پہ بلڈوزر مازالہ چلایا گیا اور ان تمام کی قبروں کی بے حرمتی کر کے انہیں مٹیا میڈ کر دیا گیا بدقسمتی سے کئی مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں حالانکہ انیس سو بائی سے پہلے وہ ایسی نہ تھی حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اکرام اور اہلِ بید کے نام پر تھے انہیں آلِ سعود کے نام پر رکھا گیا اب یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر انیس سو باسٹھ میں ہولینڈ میں لورنس آف عربیا کے نام پر فلم بھی بنائی جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا اس جشن میں امریکہ انگلینڈ اور دوسرے ملکوں کے پرائیم منسٹر ابن سعود کو مبارک باد دینے پہنچے جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے وہ کافہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے نکال دو ارب کو دے کر فرنگی تخلیات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے بچا کر پھر سے خلافت دولت کی عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے خدا حافظ